کیا آپ جانتے ہیں بیک لیش کیا ہے؟ یہ بیسیکلی وہ سٹرانگ رییکشن ہے جو کہ اگینسٹ آتی ہیں اچینجڈ سسٹم یا اچینجڈ سٹیٹ اوف افیرز اس طرح ہوتا ہے کہ دنیا میں حالات چینج ہوتے ہیں حالات تبدیل ہوتے ہیں سسٹمز کو چینج کیا جاتا ہے سٹکچرز کو چینج کیا جاتا ہے مومنٹس کی ذریعے سے ریولیوشنز کی ذریعے سے لیکن بیک لیش بیسیکلی وہ رییکشن ہے جو کہ چینج کے بعد آتے ہیں وہ لوگ سامنے آتے ہیں جو کہ سٹیٹس کو چاہتے ہیں بیک لیش وہ رییکشن ہے جس میں لوگ سٹیٹس کو چاہتے ہیں جو کہ جس کی اس رییکشن میں بیسیکلی لوگ واپس جانا چاہتے ہیں چینج سرکمسانسی سے پہلے کے جو حالات ہوتے ہیں اس حالات کے طرف جاتے ہیں کیونکہ حالات لوگ جو ہیں اپنی اردگرد دیکھتے ہیں اپنی چیزوں کو اردگرد ایکسپیرینس کرتے ہیں اور وہ کمپیر کرتے ہیں کی اس سے پہلے کس طرح حالات تھے اور اس کے ریولیوشن کے بعد یا چینج کے بعد حالات کس طرح ہے اس ٹرم کو یوز کیا جاتا ہے نائنٹین پپٹیز اور سیکسٹیز میں اور یہ بیسیکلی ان رییکشن ٹو بلیک انٹیگریشن امریکہ میں پٹیکولی بلیک انٹیگریشن کے بعد اس طرح کی بیک لیش اس ٹرم کو یوز کیا جاتا ہے اور یہ لوگ بیسیکلی چاہتے تھے کہ حالات کو سونگ بیک کرے سٹیٹس کو کی طرف یہ چاہتے تھے کہ جس طرح نائنٹین سیکسٹیز اور پپٹیز کے حالات تھے امریکہ میں بلیک اور وائٹ کمیونٹیز کی درمیان جس طرح ڈائنامکس چل رہتے اسی طرح حالات ضروری ہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ سٹیٹس کو ضروری ہیں وہ سٹیٹس کو کو ہم ضروری ہے کہ ہم اس سٹیٹس کو کی طرف واپس لائے سوسان فلوڈی جو ہیں وہ اپنی کتاب رکھتی ہے بیک لیش اس کا نام ہے اور فیمنسٹ پرسپیکٹیوز میں فیمنسٹ پارلنس میں بیسیکلی سرکلز میں وہ سب سے پہلی اس ٹرم کو یوز کرتی ہیں اور یہ بیک لیش کو وہ کہتی ہے کہ اس کی اثرات جو ہیں سوشل پلٹیکل اور کلچرل لائے پر ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ لوگ ری ایکشن دیتے ایک پٹیکلر مومنٹ کو ری ایکشن دیتے ہیں ایک پٹیکلر حالات چینجڈ حالات کو ری ایکشن دیتے ہیں جس طرح فرزامپل وہ کہتی تھی کہ فیمنزم کے خلاف بیک لیش یہ بیسیکلی اس بیہیوئر کا حصہ ہے جو لوگ چینجڈ سرکمساسس کو دیتے ہیں مطلب وہ کہتی تھی کہ اس کتاب میں وہ لکھتی ہیں کہ فیمنزم کے خلاف ہی ایک بیک لیش ہے لوگ جو ہیں وہ وہ حالات چاہتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ویوز اپ فیمنزم سے پہلے تھے یا جو کہ فیمنس تیورسٹ کہتے ہیں اس سے پہلے جو حالات تھے فرزامپل وہ فیملی ویلیوز کی بات کرتے تھے فیملی سٹرکچرز کی بات کرتے تھے کرتے تھے یہ بیک لیش کے لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسپیریسی نہیں ہوتی بلکہ لوگ پہلے کے حالات اور بعد کے حالات جو ہے وہ کمپیر کرتے ہیں اور یہ نائنٹین ایٹیز کی بات ہے نائنٹین سیونٹیز کی بات ہے جب فیمنزم کے خلاف اس طرح کے بیک لیش دنیا میں دیکھا گیا کہ فیمنزم کے خلاف یا فیمنس تیورسٹ کے خلاف لوگوں نے باتیں شروع کی اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نائنٹین ایٹیز میں یہ فیمنزم کے خلاف اس طرح کی یہ بیک لیش ایک پیک پر ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ تقریباً ویس میں بہت سے لوگ اس طرح ہی ہوتے ہیں میجورٹی کی لوگ جو کہ فیمنزم کے خلاف ہوتے ہیں فیمنزم کے خلاف لکھتے ہیں فیمنزم کے خلاف نکلتے ہیں ان کے خلاف ریلیز اور پروٹیسٹ کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی پیچھے جو بیسک کاؤز ہیں وہ کاؤز نیو رائٹ کی اپسرچ ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ یوکی اور یو ایس میں اس طرح ہوا کہ وہاں پر نیو رائٹ کے لوگ سامنے آئے نیو رائٹ کی لوگ وہ برسر اقتدار آئے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ اقتدار میں آئی نہ صرف یہ کہ وہ پولٹیکلی ایکٹیو ہو گئی بلکہ ان کی اثرات ان کی ایکٹیوٹیز کی اثرات جو ہے میڈیا پر بھی ہوئے اور میڈیا پر سب سے زیادہ ہورڈ جو ہے یہ نیو رائٹ کا تھا اور نیو رائٹ کی لوگ بیسکلی فیمنزم کے خلاف تو یہ اس بیک لیش کا حصہ ہوتے تھے اور وہ فیملی ویلیوز کی بات کرتے تھے کہ ضروری ہے کہ ہم فیملی سسٹم کے طرف واپس جائے یہ فیمنیسٹر ہے یہ نیو رائٹ کی لوگ کہتے تھے کہ یہ فیمنیسٹر ہیں یہ فیملی ویلیوز کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ پیملی سٹرکٹرز کو ختم کرنا چاہتے ہیں فیملی سسٹمز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمارے سوسائیٹی پر بہت سے نیگٹیو اثرات ہوتے ہیں تو یہ بیسی کے لیے نیو رائٹ کے لوگ ہوتے تھے جن کا میڈیا پر کنٹرول ہوتا تھا یہاں پر اس طرح ہوتا تھا کہ فیمنیسٹ وہ کہتی ہیں فلوڑی کہتی ہے کہ اس طرح تاکہ فیمنیزم کو فیمنس تیوریز کو لوگوں نے میس انڈسٹوڈ کیا یہ ایک میس پرسپشن کریئیٹ کی گئی میڈیا کے ذریعے سے نیو رائٹ کی لوگوں کی طرف سے اور یہ تھا کہ فیمنس جتنی بھی تھے ان کی اس چیز کو بیسکلی وہ فیص نہیں کر پاتے تھے کیونکہ میڈیا پر ان کا کوئی پریزنس نہیں ہوتا تھا سارے لوگ وہ ہوتے تھے جو کہ اس بیک لیش کا حصہ ہوتے تھے اس چین میں 1987 میں ایک مووی جو ہے وہ سامنے آتی ہے فیٹل اٹریکشن اس مووی میں بیسکلی اس بیک لیش کو ریپیزنٹ کیا جاتا ہے کیا مطلب یہ ہے کہ اس مووی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیمنزم کے خلاف اس مووی کو بنایا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ مطلب یہ چیز جو ہے وہ آتی یہ سامنے آتی بھی گئی اور شلی بھی گئی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بعد میں 20 پر سنجری میں یہ ہوا کہ لوگوں نے اس چیز کی اوپر فوکس کرنا شروع کیا کہ فیمنیسٹ آج کل جتنی بھی مطلب جو باتیں کرتے تھے سیکنڈ ویف فیمنیسٹ یا جو ریڈیکل فیمنیسٹ وہ باتیں ٹھیک ہے مطلب کہ آپ نے وہ اس کی وہ ایک نیگٹیو سائٹ ایک ایک سٹریم پوزیشن وہ لیتے تھے لیکن لوگوں نے یہ بات ہے شروع کی پوزیٹیولی فیمنیزم کیلئے کہ یہ لوگ بہت سے اس طرح کی ایشیوز ہیں وومن ایشیوز ہیں یا دوسری جنڈرز کی ایشیوز ہیں جو کہ ان فیمنیزم کی وجہ سے یا فیمنیسٹ مومنٹس کی وجہ سے وہ سامنے آتے ہیں تو بیسی کے لیے بیک لیش جو ہے وہ رییکشن ہے وہ سٹرانگ رییکشن ہے جو کہ چینج سرکمسٹانسز کے خلاف لوگ دیتے ہیں لوگ جو ہے وہ سٹیٹس کو دیتے ہیں اور یہ دنیا میں جہاں پر بھی مومنٹس ہوتی ہیں جہاں پر بھی لوگ چینج مانگتے ہیں مومنٹس چلاتے ہیں ان کے ساتھ بھی آرگومنٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی بہت سے آرگومنٹس ہوتی ہیں مومنٹس کے خلاف ریولیوشنری چینجز کے خلاف یا دوسری چیز مطلب پلیٹیکل پارٹیز کے خلاف کلیٹسرل سوشل یا پلیٹیکل ایکنومک مومنٹس کے خلاف یا لیٹری مومنٹس کے خلاف تو یہ ہمیشہ سے دنیا میں ہیمن سوسائٹیز کا حصہ رہا ہے کہ آپ کے خلاف آپ مومنٹس شروع کرتے ہیں آپ چینجز مانگتے ہیں آپ چینجز کی طرف جاتے ہیں لیکن آپ کے خلاف یا فرزامپل ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرنچ ریولیوشن کے بعد جو ہے ایڈمن برک جو تھے وہ بیسیکل اس بیکلش کا حصہ تھے کیونکہ وہ کنزرویٹیزم کی فادر ان کو مانا جاتا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ فرانس میں ضروری ہے کہ ریولیوشن کے پہلے جس طرح سٹیٹسکو کے حالات اسی طرح حالات ضروری ہیں اگر ہم ایولیوشن چاہتے ہیں اگر ہم ترقی چاہتے ہیں اگر ہم آگے جانا چاہتے ہیں تو لیٹری مومنٹس میں پیلاسکوپیکلی بھی دنیا میں جہاں پر بھی جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں وہاں پر اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک مومنٹس کے خلاف لیٹری مومنٹس کے خلاف پولٹیکل یا جتنی بھی لوگ مومنٹس اور جتنی بھی لوگ چینج مانگتے ہیں اور چینج لاتے ہیں اس چینج کے خلاف ہمیشہ سے لوگ سامنے آتے ہیں اور اس ریاکشن کو اس سامنے آنے کو بیسی کے لیے بیک لیش کہا جاتا ہے